اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز پچھلے لیکچر میں ہم نے غیر رسمی گروہ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم رسمی گروہ کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ فارمر گروپ کے بارے میں پڑھیں گے یہ افراد پر مشتمل وہ گروہ ہے جس میں تنظیم پائی جائے اور افراد کا گروہ میں داخل ہونا یا چلے جانا کسی قائدے و قانون کے مطابق عمل میں لائے جائے گروہ کے وظائف و مقاصد متعین ہو ایک تحریری ذابطہ گروہ کی کارکردگی کے لئے مقرر کیا گیا ہو گروہ کے معاملات ہونے کی وجہ سے خلاف ورزی پر سزا دی جا سکتی ہو گروہ کی تنظیم میں حاکمانہ انداز پائی جائے کار منصب افراد کے لئے مقرر کیے گئے ہو گروہ کی یہ قسم ترقی آفتہ یا ترقی وزیر معاشروں کی پیداوار ہے کلاس کے طلبہ، کھیل کی ٹیم، اقوام میں متحدہ کے ارکان، کالج یونین کے اہدہ دار میوسپل کارپوریشن کے ممبران وغیرہ اس کی مثالیں ہیں اب ہم رسمی گروہ کی خصوصیات دیکھتے ہیں یعنی کہ کریکٹرسٹک صاف فارمل گروپ نمبر ایک پر ہے اصول و ضوابط اس گروہ میں اصول و ضوابط کے ذریعے فرد اس کا ممبر بن سکتا ہے نمبر دو پر ہے رسمی منصب و کار منصب اس میں فرد کا منصب رسمی نویت کا ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص کار منصب ہوتا ہے جو کہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے نمبر تین پر ہے دفتر اس گروہ کا کوئی نہ کوئی دفتر ہوتا ہے جہاں میمبران کا ریکارڈ ہوتا ہے اور افراد وہاں آتے جاتے ہیں نمبر چار پر ہے غیر شخصی تعلقات اس گروہ کے میمبران بعض اوقات ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں لیکن وہ گروہ کے میمبر ضرور ہوتے ہیں نمبر پانچ پر ہے کام کی تقسیم اس گروہ میں کام کی تقسیم بڑی واضح تحریری اور اروج بھر ہوتی ہے افراد کو کام کی تفویز ان کی استعداد و مناسب کے حساب سے کی جاتی ہے ہر شخص اپنا کام تحریر شدہ ذابطوں کے مطابق ادا کرتا ہے نمبر چھ پر ہے طاقت و اختیار رسمی گروہ کے ارکان میں کام کی تقسیم کے ساتھ اختیارات کی بھی تقسیم ہوتی ہے جو کہ اہدوں کی مناسبت سے ہوتی ہے یہ اختیارات قواعد و ضوابط کے مطابق ادا کیے جاتے ہیں نمبر سات پر ہے ابلاغ کے ذرائع رسمی گروہ میں ابلاغ کے شعبہ میں بھی افراد فائز ہوتے ہیں جن کا کام اس گروہ کی تشہیر و وضاحت کرنا ہے اس گروہ میں ذرائع ابلاغ بھی پہلے سے تیہ شدہ و منظور شدہ ہوتے ہیں آپس میں تعاون اس گروہ کے ارکان آپس میں خوب تعاون کرتے ہیں اور کسی شکایت کی صورت میں تحریری کاروائی کو عمل میں لاتے ہیں اور نمبر نو پر ہے رسمی مستحبات اس گروہ میں سزا اور جزا کا نظام رسمی ہوتا ہے یعنی رسمی مستحبات لگو ہوتی ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے رسمی گروہ یعنی کہ فارمل گروپ کے بارے میں پڑھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے کمیٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹ اوریلز کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تھانکیو ویری مچ